اسلام علیکم دوستو دو در اٹھار الیکشن میں جو بھی جیتا ہے ہارا ہے کس نے کتنی سیٹیں لیں ہیں اس نے کتنے ووڈ لیے ہیں سب کچھ اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں گے تو ویڈیو شو سے انڈ تک ساری دیکھیں آپ کلیکشن کی ڈیٹیلز ساری معلوم ہو جائے گی الیکشن دو دو دارہ کے پرومن اور کامیاب انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق پاکستان تاریخ انسانس نے تمام سیاسی جماعتوں پر واضح برتری حاصل کرتے ہوئے ایک سو اٹھارہ نشستیں حاصل کر لی ہیں الیکشن نتائش کے مطابق مسلم لیگ نے 65 پیپلز پارٹی نے اور چودہ آزاب امیدواروں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے الیکشن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا جادو سرچرک بولا اور پی ڈی آئی کے امیدواروں نے بڑے بڑے برج الٹا دیے اور امران خان نے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا چیئرمن پی ڈی آئی نے پنجاب کی دو خور بختون خواہ کی دو اور سندھ کے ایک ہلکے سے الیکشن میں حصہ لیا اور پانچوں ہلکوں سے ریکارڈ ووڈ لیتے ہوئے کامیابی حاصل کی الیکشن 2018 میں مسلم لیگ نون تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف اور آزاب حصیت میں کھڑے ہونے والے ستتر امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ لے کر کامیابی حاصل کی جبکہ محتیدہ مجلس عمل اور پی ڈی آئی کے چھ امیدوار ایسے تھے جو بیس ہزار سے بھی کم ووڈ لے کر ممبر قومی اسیمبلی منتخب ہوئے یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے لہذا الیکشن 2018 میں سب سے زیادہ ووڈ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار اور پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل جنرل آیو خان مرہوم کے پوتے عمر آیو خان نے حاصل کیے جنہوں نے اینے سترہ میں سے ایک لاکھ بہترہ ہزار چھ سو نو ووڈ حاصل کر لیے ہیں الیکشن 2018 میں سب سے کم ووڈ لے کر ممبر قومی اسیمبلی منتخب ہونے کا عزاز اینے ایڈ ٹو سکسٹی ایڈ برجستان سے متحدہ مجلس عمل کے امیدوار محمد عثمان بدینی کے حصے میں آیا جنہوں نے صرف بارہ سو دس ووڈ حاصل کیے مسلم لیگ نون کے انتالیس امیدواروں نے ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ حاصل کیے جب تحریک انصاف کے تیس امیدوار ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ لے کر کامیاب ہوئے پاکستان پیٹلز پارٹی کے تیرہ امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ حاصل کر کے اپنے حلقوں سے کامیابی حاصل کی اس حوالے سے الیکشن کمیشن دوزار اٹھار کی سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ رہی کہ مسلم لیگ کاف صرف چار امیدوار قومی اسیمبلی کی نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے تاہم ان چاروں امیدواروں نے اپنے حلقے سے ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ لے کر جبکہ عمامی مسلم لیگ کے صدرہ شیخ اشید نے بھی ن اے باسٹھ آلپینڈی سے ایک لاکھ سترہ ہزار ساتسو انیس ووڈ لے کر کامیابی حاصل کی دوستو امید ہے آپ کو الیکشنز کی تمام تر ریڈنز اس ویڈیو سے مل گئی ہوگی لہذا اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سپرائب ضرور کریں شکریہ